بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی احمد افنان عرض کر رہا ہوں آج بہت سارے انتہائی اہم موقر محترم علماء کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے میں آج کی پہلی تعریفی نشیس کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں جس انمانوں پر بات کرنے کا ارادہ اور حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خسائل آپ کے آجاز مبارکہ ہیں یہ رمضان ایسا پیارا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کے بندے اپنے اللہ کی طرف کھجے چلے آتے ہیں اس میں اللہ کے بندے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اب اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اس رمضان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں لہذا ایک اچھا موقع ہے کہ اس میں وہ باتیں ٹڑھ لی جائیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم ہیں تو آج میں صرف چین تعریفی باتیں عرض کروں گا سیرت النبی سے مطالب کہ سیرت النبی کیا ہے اور سیرت النبی پڑھنا کیوں ضروری ہے سیرت النبی پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور سیرت پڑھتے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیرت النبی اور حدیث میں کیا فرق ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے عامال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر خواہشی اختیار کو اسے پڑھنا لیکن سیرت علی سے پڑھنے کا خائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات کو ایک سیکوینس میں ایک سلسلے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا یہ ہے سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا یعنی یہ معلوم کرنا کہ کون سا کام جامل عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کن حالات میں اور کن واقعات کے پسے منظر میں کب اور کیوں کیا ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا دوسرے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی حالات میں دوسرا کام کیا یہ کیوں فرق آیا تو آئیے جلدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بہت سارے انداز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں تو آپ نبی کا کردار ادا کرتے ہیں اور نبی بھی وہ ہے کہ تمام انگیاں بھی سردار ہیں آپ قائد نہیں ہیں ایک لیڈر بھی ہیں تو ہمیں لیڈرشپ پریٹس اور ایک لیڈر کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے چاہے وہ لیڈر کسی کمپنی گیڈر ہو کسی ادارے کا ہو کسی جنگ کا ہو کسی مدرسے کا استاذ ہو کسی سکول کالیج یورنسٹی کا استاذ اس کو کیا کرنا چاہیے تو لیڈیرشپ قربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی عبقری ملا کرتی ہیں اور کیا ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جب آئے ہیں تو پورا عرب اندھیروں میں اور کٹاٹوں اندھیروں میں جہالت ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے ہر طرف مار پیچھ ہے ہر طرف جہالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور عرب کے گواز جاہل لوگوں کو آپ نے جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھایا ہے اور علم اور روشنی کے عروض پر پکچا دیا ہے اور 23 سال کے اندر ایسی قائع پڑھ دی ہے کہ دنیا کے سب سے متنزیب لوگ دنیا کے سب سے عالی اور سب سے بہتر لوگ بن گئے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برشکی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاز بھی ہیں چنانکہ آپ کی استاز کی صفات یہ ہیں کہ آپ آئے ہیں عرب کے وہ لوگ جنہیں لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اور سترہ لوگ کل مکہ میں وہ لوگ سے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھانا شروع کیا پڑھانا شروع کیا اور ایسا پڑھایا کہ کائنات کے سب سے بڑے عالم ہو بن گئے اور ساری دنیا اور ساری کائنات کو علم پھر مدینہ والوں نے سکھایا وہ علم قرآن کا وہ علم حدیث کا وہ علم فقہ کا وہ علم گرامر کا سرفناف کا وہ علم وہ علم سائنس پرکنالوجی کا فسنسس کا یہ ساری علم مدینہ سے نکلے اور پوری دنیا میں پھیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درستگاہ سے یہ علم پوری دنیا نے سکھا اور کیوں نہ ہوتا جس نبی کی پہلی وہی ہی اقراص شروع ہوتی ہے اس نبی وہ علم وہ نبی علم نہیں پھیلائے گا تو اور کیا پھیلائے گا اسی طرح جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں چونہچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی فرمائی ہے آپ نے برے اخلاق والے لوگوں سے کے اندر اچھی اخلاق دانے جو لوگ برداش نہیں کرتے تھے آپ نے انہیں برداش کا مادہ پیلا فرمایا جو لوگ ایک دوسرے کو کاٹتے تھے آپ نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونا سکھایا جو لوگ غزتے تھے آپ نے بہدر سکھائی جو لوگ کنجورستے آپ نے انہیں صحاوات سکھائی جو لوگ غزتے تھے آپ نے انہیں حلم سکھائی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عناس تھا دہاتی آیا مسجد میں اور مسجد میں آ کر مسجد میں آیا اور مسجد کو گھنڈا کر دیا مسجد میں پشاپ کر دیا سارے صحابہ گئے اور جا کر اس کو رکنے لگے یہ کیا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ایسے نہیں رکو اس کو اس کو ایسے نہیں رکو بلکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو اس کا پشاپ پورا کر دیا جو پورا کر دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے کہا دیکھو انہا دیو مزاجد لا يصلح لشیدن الا ذکر اللہ والصلا یہ مسجدیں نماز کے لئے قرآن کے لیے ذکر کے لیے ہیں یہ ان کاموں کے لیے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھانے والا پیار سے سمجھانے والا آج تک کسی کو نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی ہیں چنانچہ آپ نے پدری شفقت اور باپ کی تربیت کے انداز کر کے دکھائی آپ سسر بھی ہیں آپ شہور بھی ہیں تو آپ نے کر کے دکھایا کہ مختلف بیویوں کیا مختلف انداز ہوتے ہیں اور کو کس انداز سے کس پیار سے رکھنا چاہے بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے بیوی کے ساتھ کیسے پیار اور محبت کرنا چاہیے بیوی کو کس محبت اور پیار کے ساتھ اپنے ساتھ دین کے راستے پر لگانا چاہیے اس کی کمی کوتہیوں کو کیسے دور کرنا چاہیے آپ نے شہور کا کردار ادا کر کے دکھایا آپ نے ایک سسر کا کردار ادا کر کے دکھایا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آپ کے آپ نے فاطمہ کیا ہوا کہا علی ناراض ہو گئے ہیں تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اچھا ناراض ہو گئے تو اچھا ناراض ہو گئے اچھا ناراض ہو گئے اچھا ناراض ہو گئے حضرت علیؑ ایک درکھ کے نیچے مٹی کے اندر سر رکھ کر تشریف فرما ہے پلیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا ہوں یا آپ اتراغ اے مٹی والے پوچھ جاؤ اور آپ حضرت علیؑ کو لے کر حضرت فاطمہ کے پاس دے دونوں کو لٹایا اور آپ اب ایسے ہی دوستی کرو جیسے جگڑا کیا ہے میرے سامنے دوستی کر کے دکھا تو آپ صلی اللہ علیؑ کے ہاتھ میں جب زمانہ کا حضرت کی آئی آپ کے ہاتھ میں سیاست آئی اگریاست مدینہ آئی تو آپ نے پھر ایک حکمران کا کردار ادا کیا آپ نے ایک بہترین حکمران کا کردار ادا کر کے دکھایا ہے ایسا حکمران جس کے ہاتھ میں ایسی سلطرت آئی ہے ایسا چھوٹا سا شہر آیا ہے جس کی ایکانومی جس کی معیشت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے ایسا شہر آیا ہے جس کی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن کچھ ہی عرصے میں اس سردینہ کی سلطنت کو پوری دنیا پر حالت کر دیا ہے آپ بہترین کمانڈر ہیں چنانکہ پوری دنیا نے آپ سے جنگ لگائی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں میں پوری دنیا کو فضا کر کے دکھایا ہے اور آپ کی سلطنت کی سرحدیں عرب کو چھیر کر عجم کے اندر تک روم و فارس تک پھیل گئی ہیں چنانچہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کمانڈر کے لیے ایک جنرل کے لیے بڑی زبردست احنوائیاں ہیں میں دو حفظے پہلے ایک بہت بڑے جنرل صاحب کے پاس ہوئی کہ جنرل صاحب کو بیٹھا تھا تو وہ دو گھنڈے تک یہ بات کر رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں وار فیر کے طریقے کتنے عالی ہیں جو آج کل کے جو بڑے بڑے ماہری جنگ ہیں وہ بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو باتیں کی تھی اور جو سٹیٹیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی آپ بہترین مذاکرات کرنے والے ہیں چنانچہ آپ نے نیگوزیشن کی ہیں اور ایسی نیگوزیشن کی ہیں کہ مذاکرات کر کے جو دشمن کی طرف سے دشمن کے مذاکرات کر رہے ہیں آپ اس کو اپنا نموہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شیاسی ہیں چنانچہ آپ نے نظم چلایا اور ایسا نظم چلایا کہ جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ کی جو اکانومی تھی اور مدینہ کی حکومت وہ یہ بہترین کے ہاتھ میں مدینہ کی مدینہ کی یہ بہترین کے ہاتھ میں آپ اپنے دنوں میں وہ مئیلہ ساتھ کر دی بازار مسلمانوں کا اپنا بنا ہے مسلمان سے کہا یہ تمہارا بازار ہے جو اس بازار میں اس بازار میں سمان لے کے آئے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے کرنے والا مجاہد یہ میرے بہنوں میرے بہنوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف انلاز تھے اگر ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے تو یہ وہ کامیابی کا زینہ ہے جو ہماری زندگی کو کامیاب بنا کر دے گا آج دنیا بات کرتی ہے پرسنل ٹریننگ کی کہ میں اچھا انسان بن جاؤں اس کے لئے لوگ ٹریننگز دیتے ہیں میں اچھا باقیدار آدمی بن جاؤں میں اچھی باقیدار عورت بن جاؤں لوگ اس کے لئے ہزاروں روپے خالف کرتے ہیں اس کے لئے محنت کرتے ہیں جان ماتے ہیں لیکن پرسنل سکلز اور اپنی زندگی کو بنانے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و معتر میٹھی زندگی کے اندر جو ہزاروں کتابوں میں بکھیری پری ہے جو کچھ رہنوائی ہمارے لئے ہیں ایسی رہنوائی دنیا کے کسی بڑے لیڈر کی زندگی میں ہمیں نہیں کر سکتی ہے دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر دنیا کا کوئی نبی دنیا کوئی انقلابی اس کی زندگی آیا ہمارے سامنے محفوظ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے موجود ہے مستند ہے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ایک ایک رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداء ہر ایک ہمارے پاس صدق کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تو آئیے آج رمضان سے ہم اقتداء کرنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لینے کا عظم لے کر اور اس بات کا عظم لے کر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سنیں گے پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں گے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کا وقت ہے رمضان آج پہلا روزہ پاکستان اندوستان میں اور بہت سائے ممارکوں دوسار روزہ اقتدام پسیر ہے آج پاکستان میں جہاں افتار ہوگا وہ لاہور میں سات بچ کر چھین منٹ میں اور کراچی میں سات بچ کر دیس منٹ پر افتار ہے آئیے دعا کر دیتے ہیں افتار کی دعا انتہائی زیادہ مقبول ہے اور دو دعائیں ایسی ہیں رمضان میں جو دعا ہوں زیادہ مقبول ہے ایک دعا وہ سہری کے وقت کی اور ایک دعا وہ افتار کے وقت کی آئیے افتار کی دعائیں کر دیتے ہیں اور ان دعا میں سائی عمت بھی آن رکھتے ہیں تاکہ ازا تعالیٰ اس رحمت اور برکت کے اندیر سے ہمیں رحمتیں رحمتیں دلوپنے والا بنائے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد رما صلیت علی روحہم علی محمد انکہ حمیز مجید اللہم بارق علی محمد علی محمد انکہ حمیز مجید اللہم انکہ حبور کری ربنا قلنان سسنا اللہم انکہ حبور کری لی لا اللہم انکہ حلب کرے سبحانہ انکہ حلب کرنا من الظالمین اللہم ہمارے سارے قناہوں کو مافر دیجئے اللہم ساری عمت مسلمہ کی بخشش کے فیصلے فرمارے جائے اللہم سے راضی ہو جائے اللہم ہمیں ایک اور نیک بنا لیجئے اللہظم سارے قناہوں کو مافر دیجئے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا لیجئے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے اپنے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گھور کر دل میں ڈال دیجئے اللہ صحابہ اکرام کی نقش ختم پر چلنے حالہ بنا دیجئے اللہ آفی کا معاملہ فرمائیے اللہ آمن کا معاملہ فرمائیے اللہ بے سکونی کو ختم فرمائیے ظلم و بربریت کو ختم فرمائیے دہشت کو ختم فرمائیے آپ اس کے اختراف اور انتشار کو ختم فرما محبت عطا فرما سکون عطا فرما چہر عطا فرما ایک کر دیجئے ایک کر دیجئے ایلا بے سکونی محبت اگر کے ناروں کو ختم فرمائیے لسانیت و عصبیت کے ایلا آوازوں کو ختم فرمائیے لا الہیت اللہ محمد رسول اللہ پر ہم سب کو جوہ کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ تمام زلمانوں کی خیر فرما دیجئے بیماروں کو شفاء ایک عام حجرہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ جمعہ جتنا نے ان کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے اے اللہ اس رمضان کی برکات ہمیں نصیب فرمائیے برکات ٹوٹنے والا بنائیے ہماری دعاوں کو شرف قدولیت عطا فرمائیے اے اللہ اپنا قربتہ فرما سکر کی توفیق عطا فرما تلاول کی توفیق عطا فرما اپنا قربتہ قرآن سنانے والا برکاتہ قرآن کو قبول فرمائیے اے اللہ جن کے روزے رکھنے میں مشکل ہے اے اللہ ان کو روزوں میں آسانی عطا فرما دیجئے اے اللہ جو مماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے ہیں اے اللہ ان کی مماری و شفاء عطا ان کو شفاء کامل عجلہ رسیر فرما دیجئے اے اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا لیجئے آپ کو قصرمہ بنا لیجئے جن کی چندک بنا دیجئے اے اللہ قرآن کے ساتھ اٹھنے والا رہنے والا بنا دیجئے اے اللہ اس رمضان کے اندر کوئی گھڑی بھی اللہ یسی نہ ہو جس میں تم سے دور ہو اے اللہ قرآنوں کی زندگی سار زندگی جزر گئی اے اللہ احتوال کی توفیق ادا فرما دے اے اللہ رمضان کے ہر شک شب قدر اور ہر دن اے اللہ جندت نزید دن ادا فرما دیجئے اے اللہ اس رمضان میں مساکیم کے قبو اے اللہ اس رمضان میں مساکیم کی دادرسی کی توفیق ادا فرما دیجئے اے اللہ صدقہ کرنے والا بنائیے تلاوت کرنے والا بنائیے صبر کرنے والا بنائیے جمع کرنے والا بنائیے اے اللہ اپنے دین سے قریب آنے والا بنا دیجئے اے اللہ ماری دین الدنیا میں عافت ادا فرما دیجئے ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی لآخورتی حسنا فقینا عذاب النار وزیل جنہ دمع البران صل اللہ تعالی لیکن حرقی سیدنا مولانا محمد وآلی صحبی المعین رحمت بکا